سب کے جدہ خیال جدہ سب کی نظر ہے سب کے جدہ خیال جدہ سب کی نظر ہے ہر سم تو پھر بھی ایک محبت کی لہر ہے اور آئینہ جیسے لوگ بھی محفوظ ہوں جہاں میں کیسے مان لوں کہ یہ پتھر کا شہر ہے آئینہ جیسے لوگ بھی محفوظ ہوں جہاں میں کیسے مان لوں کہ یہ پتھر کا شہر ہے جبلپور کو یقینا پتھروں کا شہر کہا جاتا ہے لیکن حقیقت حبیق راکش قریلے نہ بیان کی یہ محبتوں کا شہر ہے یہ محبتوں کا آدان پردان کرتا ہے یہ شہر آج یہ محبتیں جو لے کر یہ ساتھ سمندر پار جائیں گے پھر اس شہر کو وہاں پر نام روشن کریں گے جو مشارعہ میڈیا کا یہ کیمرہ اس وقت لگا ہوا ہے دنیا کے ایک سنتاون ملکوں میں آپ کی محبت کے ثبوت پہنچنے والے دو دن بعد آئیے اس فضاء کو اور آگے بڑھایا جائے پھولوں کے نرم جسم سے خوشبو نکال کر ہم نے تمہارے واسطے رکھی سنبھال کر پھولوں کے نرم جسم سے خوشبو نکال کر ہم نے تمہارے واسطے رکھی سنبھال کر تعریف تیرے حسن کھی اب اور کیا کروں اندھو نے تجھ کو دیکھا ہے آنکھیں نکال کر دوستو یہ جسمانی خوبصورتی الگ بات ہے لیکن یقیناً وہ اپنے آپ میں بڑے ہی اہم رول ادا کرتی ہیں شہر جبلپور کے اندر ان کی والدہ ایک ایسے خانوادے سے وہ تعلق رکھتی ہیں وہ ایک بہت بڑی قوتری شائرہ رہی وہ جبلپور کے نام کو پورے ہندوستان میں روشن کیا اور آج نمبر تانی شہر سے نکل کر آج وہ بھوپال میں مقیم ہے بھوپال میں رہتی ہیں لیکن پورے ہندوستان میں جبلپور کی شناکس بنا رکھی ہے میں بڑے ہی ادب اور احترام سے آواز دیتا ہوں ڈاکٹر نمبرتہ شریف آستف صاحبہ کو آپ تعلیوں کے ساتھ استقبال کرتے ہیں پرنام کرتی ہوں آپ سبھی کو بہت من سے بہت محبت سے آپ سن رہے ہیں میں اپنے شہر میں اپنوں کے بیچ کھڑی ہوں کچھ بھی نہیں کہوں گی میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں آپ کے لیے کہ صبح کی اوز سے پیاری تمہارے پیار کی خوشبو جہاں کے پیار پر بھاری تمہارے پیار کی خوشبو میں جب تنہائی میں تیرا تصور کرنے لگتی ہوں میں جب تنہائی میں تیرا تصور کرنے لگتی ہوں میری سانسوں سے آتی ہے تیرے دیدار کی خوشبو کیا خوبصورت بسرہ پڑھ رہی نمبرتہ واہ 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 یہ ثابت کرتا ہے شبلپور شہر یقیناً کبھی سب میلنوں میں یہ اس طرح ہو گیا ہے کہ ٹیکہ ٹپلی سب لیکن یہاں خالی پنگتیاں پڑھ لی جاتی ہیں یہاں پر آپ کے دادوں تحسین پہنچتی ہے یہ جوالپور کے ساہد صدیو کرنے کا یہ پورا ثبوت دیا آپ نے بہت اچھا پڑھا کچھ پنگتیاں یاد آ رہی ہیں مجھے بہت سمیں ہم لوگ دور رہے ہیں لگ بھگ ایک سال کا سلسلہ کرونا کال نے ہم لوگوں کو دور رکھا ہے کہ جدائی میں تیری روئی ہوں برسوں آہا جدائی میں تیری روئی ہوں برسوں مگر اب مسکرانا چاہتی ہوں واہ جدائی میں تیری روئی ہوں برسوں مگر اب مسکرانا چاہتی ہوں اور جہاں پر بھی تیرے نقشے قدم ہے اور بھائی 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 تک پہنچنا ہے آپ انہیں سننے بیٹھے ہیں کچھ شیر آپ تک پہنچاتی ہوں کیا آئینہ آئینہ بدگمان ہے شاید آئینہ بدگمان ہے شاید آئینہ بدگمان ہے شاید آج کل کچھ خفا سا رہتا ہے اور تم سے باتیں جو چار کرلوں تو دیر تک ایک نشا سا رہتا ہے اور وکرم جی سنیے گا کہ ان کو نزدیکیاں کہوں کیسے جن میں کچھ فاصلہ سا رہتا ہے اور شیر کہنے کی کوشش کی ہے کہ دل ہی مندر ہے دل ہی مسجد ہے دل ہی مندر ہے دل ہی مسجد ہے اس میں کوئی خدا سا رہتا ہے واہ بھائی 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 وا بابا وہ آنکھ میں نمیتا بول جیسا کھلا سا رہتا ہے آئیے ایک مطلع دو تین شیر اور آپ تک پہنچاتے ہیں سنے آپ جتنے پریورتن ہوئے ہیں میں نے خود میں بھی کچھ پریورتن کیے ہیں سنے آپ کی دیر سے اٹھنا دیر سے سونا چھوڑ دیا کچھ تو کرنا ہی تھا مجھے بھی وقت کا تقاضہ ہے کہ دیر سے اٹھنا دیر سے سونا چھوڑ دیا دیر سے اٹھنا دیر سے سونا وینور نیان جی کسی خاص بات میں لگے ہوئے وینور نیان جی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں سنے آپ آپ کے لیے ہی پڑھ رہی ہوں دیر سے اٹھنا دیر سے سونا چھوڑ دیا بکھرے بکھرے خواب پی رونہ چھوڑ دیا دیر سے سونا چھوڑ دیا خواب پھر رونا چھوڑ دیا اور سوک گئے آسو تو درپن یہ سمجھا ہم نے اس کی یاد میں رونا چھوڑ دیا سوک گئے آسو تو درپن یہ سمجھا ہم نے اس کی یاد میں رونا چھوڑ دیا اور ایک شیر کہنے کی کوشش کی ہے ایرپان صاحب سنیں آپ استاد شائر ہمارے سبی کے استاد ہی ہے استاد محترم میں شیر پڑتی ہوں کہ جن پودھوں میں ان کی یاد کے پھول کھلیں جن پودھوں میں ان کی یاد کے پھول کھلیں ہم نے ایسے بیج ہی رونا چھوڑ دیا جن پودھوں میں ان کی یاد کے پھول کھلیں ہم نے ایسے بیج ہی رونا چھوڑ دیا اور جب سے فقیری راس آئی ہے اس دل کو جب سے فقیری راس آئی ہے اس دل کو ہیرے موتی چاندی سونا چھوڑ دیا جب سے فقیری راس آئی ہے اس دل کو ہیرے موتی چاندی سونا چھوڑ دیا اور ایک شیر اور پہنچاتی ہوں سنو مننان صاحب کہ اشک اگر پورا ہو ہم سے بات کرو ہم نے برتنا آدھا پونا چھوڑ دیا ہم نے برتنا آدھا پونا چھوڑ دیا آئیے ایک مطلع دو تین شیر اور آپ تک پہنچاتی ہوں واقعی آپ اچھا سن رہے ہیں اور اپنے شہر میں اپنوں کے بیچ پڑتی ہوں اور یہ محبتیں جو ملتی ہے سنیں آپ کی جس کو میں نے ہی روشنی دی ہے جس کو میں نے ہی روشنی دی ہے جس کو میں نے ہی روشنی دی ہے اس نظر کو اخر رہی ہوں میں اس نظر کو اخر رہی ہوں میں اور شہر ہوا ہے مطلب پڑتی ہوں کہ زندگی کی اندھیری راہوں میں زندگی کی اندھیری راہوں میں روشنی کا سپر رہی ہوں میں روشنی کا سپر رہی ہوں میں اور شیر پہنچاتے ہیں سنے آن کی ساری دنیا کے کسے سن سن کر اپنے ہی گھر میں ڈل رہی اور اسی مزاج کا ایک شرور ہوا ہے پہنچاتی ہوں آپ سے سن کے اونچی اڑانے کے کسے سن کے اونچی اڑانے کے کسے سن کے اونچی اڑانے کے کسے اپنے ہی پر قطر رہی ہوں میں اپنے ہی پر قطر رہی ہوں میں اور بے وفا آ کے دیکھ لے مجھے کو بے وفا آ کے دیکھ لے مجھے کو میرے بہا سارے دوست ایسے بیٹھے ہوئے جن کے ساتھ میرا سکول کالیج کا سمیں بھیتا ہے شیئر پہنچاتی ہوں سنے آپ بے وفا آ کے دیکھ لے مجھے کو بے وفا آ کے دیکھ لے مجھے کو جی رہی ہوں نہ مر رہی ہوں میں مجھ کو امید ہے وہ آئے گا مجھ کو امید ہے وہ آئے گا مجھ کو امید ہے وہ آئے گا دیپ دہری پہ دھر رہی ہوں میں باب 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 باب